نماندہ سیونیوز علی رضا سے علی رضا بتایا گا اس بارے میں محمد خان چلڈرن پارک کے نام سے ایک پارک بنا دیئے جو بہت ہی خوبصورت پارک بنایا گیا یہ مقامی ایم پی اے شیخ علاو دین جو اس وقت منیسٹر ہیں سنت واد پچارت شہریوں کے اسرار پر کثیر رقم کے ساتھ اس پارک کو بنایا گیا بڑا ہی خوبصورت پارک تھا یہاں پر ہر سہولیات موجود بھی بچوں کے لیے اور شہری روٹ کرتے تھے اس پارک تھا کیونکہ یہ شہر شنیا کا واحد پارک تھا جو یہاں سہروں کی تفری کے لیے شہری آتے تھے اور اپنی فیملیز کے ساتھ تھا جو اس وقت ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے اور قبضہ مافیا جب سرگرم تھا اس پارک پر تو یہ پارک آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا اس وقت کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں یہ محمد خان پارک جو ہے وہ ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے اس کی ویرانی کا جو منظر پیش کرنے کی کہانی ہے شہری کی زبانی سنتے ہیں یہ جنیا شہر کا واحد پارک تھا جو اور پٹوں کے لیے محسن کیا گیا تھا لیکن انتظامیہ کی نئے اہلی کی وجہ سے یہ دور پور کا شگار ہوگی ہے لوگ یہاں سے قیمتی طرح ترف تائل لوہے کی جوڑوی چیزیں ہیں اکھارے سب اکھار کر لے گئے ہیں میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ یہاں پر ایک مالی اور ایک چوٹی دار کا انتظام کیا جائے وہ اس پارک پر دوبارہ بحال کیا جائے جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہری نے بتایا کہ ایک پارک کے لیے ایک مالی کی ضرورت ہے ایک چوٹی دار کی ضرورت ہے تاکہ خوبصورت پھول کھل سکیں اور اس پارک کو بہترین سے بہترین بنا کر تاکہ جو یہاں کے شہری ہیں وہ دوبارہ اس کو خوبصورت پارک کی طرف بھرک کریں اور سہر و تفریقہ جو ان کا طریقہ کار ہے شہریوں کا وہ اسی طرح ہی بہاد ہے میرے ساتھ مندے مندے بچے بھی وجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس پارک میں روزانہ یہ آتے ہیں کیا کہتے ہیں اس پارک میں ہمیں روزانہ کی تلنے کے لیے آتے ہیں یہ بچے بطارے کے روزانہ اس پارک ہمیں تلنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہ پارک ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں یہ پارک جونیا منسپل کمیٹی کی عدم توجہ کا شکار ہے ضرورت اسے عمر کی ہے کہ اس پارک کو خوبصورت بنایا جائے پارک کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے بہت شکریہ علی رضا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شاہ کوٹ میں ٹرانسپورٹرز اور الگان